بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ دروش پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی عزم اللہی صلاة اندائم دم دوام ملک اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ملک اللہ واصحابہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے خیر اور برکت و علا بنایا وہ ذکر مبارک ہم آج کرتے ہیں تو ہمارے لئے قیامت میں ہمارے بخشش کا وہ ذریعہ اللہ تعالی بنا دیتا ہے اس لئے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا یعنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا گویا کہ وہ رب کا ذکر کرنے والا تو جب ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گویا کہ رب تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر کی برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں محصر آ جاتی ہیں آخر آج ہمیں اتنی ضرورت کیوں ہیں لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ بھی محفیل ملاد کے جلسے جلوس کی ضرورت کیا ہے آخر اتنا اس کا احتمام کرنے کی حاجت کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان جلسے جلوس کی کوئی حاجت نہیں رہی یہ ان کی سمجھ ہے کہ حقیقت میں ان کی سمجھ ہی ادھوری و ناقص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کی ذات سے آشنا ہو جائیں ان کے کرم سے آشنا ہو جائیں ان کی شان سے آشنا ہو جائیں ان کے مقام و مرتبہ سے آشنا ہو جائیں ان کے فضل و مرتبہ سے جب آشنا ہو جائیں گے تو ان کے محبت میں انسان جینے کی ایک نئی راہ پالے گا جو خدا کی رحمت سے بہت قریب ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ہم کیا احتمام کریں گے اکابر نے جتنا احتمام کیا ہے بالخصوص صحابہ نے جتنا احتمام کیا ہے کہ اگر صحابہ و اہل بیعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بار بار نہ سنایا گیا ہوتا ذکر کو بار بار نہ کیا ہوتا تو وہ ذکر ہمارے تک پہنچتا ہی نہیں تھا بار بار سنایا گیا تب ہی تو لوگ سن سن کر کے اسے یاد رکھے اور وہ یاد رکھے محدثین نے ہم تک کہ وہ حدیث کے ذریعے شمائل کے ذریعے موررخین نے تاریخ کے ذریعے سیرت نگار نے سیرت کے ذریعے ہمیں ان تمام چیزوں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا جس کو بار 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 صحابہ اور اہل بیعت نے سنایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہوگا تب ہی تو اس چیز کو محفوظ کیا گیا ہوگا اب ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ ذکر کر لیا ہو گیا اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو بار بار پڑھنے کے لئے نازل فرمایا ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا رمضان میں بس ختم ہو گیا ایسے نہیں قرآن شریف کو بار بار پڑھنا چاہیے ایسے ہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سیرت کو ہمیں بار 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 سنتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی سیرت اور ان کی صورت ہمارے ذہن میں اس قدر محفوظ ہو جائے کہ ہم آنکھ بند کریں تو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے ہم آنکھ کھولیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے جس دن ہماری آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سما جائے گا پھر ہمیں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لے گئے گی کوئی خوبصورتی ہمیں متاثر نہیں کر سکے گی اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایسے عظمت والا پیارہ بنایا ہے کہ تمام عالم کے حسن کو اللہ تعالی نے آپ کے چہرے مبارکہ میں سمیٹ دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا اور آج ہم دیکھیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا تصور بھی نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ سرکار کے چہرہ کیسا تھا سرکار کے چہرے کا رنگ کیسا تھا سرکار کا اندازے توسم کیسا تھا سرکار کیسے مسکر آیا کرتے تھے سرکار کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے ہم جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خود کو فنا نہ کر لیں گے ہمیں حقیقت میں اللہ تعالی کی رحمتوں سے حصہ نہیں ملنے والا جو ان کی ذات میں فنا ہو جاتے یعنی کہ ان کی محبت میں اس قدر ڈوب جائیں اس قدر ڈوب جائیں کہ ان کی آنکھ کھلے ہوں یا ان کی آنکھ بند ہوں چہرے مصطفیٰ کی تصویر ان کی نگاہوں میں بسی ہوئی ہو تو یہ صحابہ اکرام یہ بیان فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا تب ہی تو بیان کیا گیا نہ پوچھا گیا تب بھی بیان کیا ہر حال میں ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا سرکار کے چہرے کے رنگ کو بیان کیا جا رہا سرکار کے چہرے کے شان کو بیان کیا جا رہا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین چہرہ کسی اور کا دیکھا ہی نہیں ہے ان سے زیادہ حسین چہرہ میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے اس لیے جیسا کہ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں فرماتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ حسین کسی مانے دنیا میں کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان حضرت حسان ابن ثابت بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سورج چمکتا نظر سورج کی شعائیں جس طریقے سے نکلتی ہیں دوسری جگہوں کو روشن کر دیتی ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گویا کہ چلتا پھر تھا سورج ہو جاتا تھا کہ جس طرح سے سورج کی شعائیں نکل کر کے اندھیرے کو روشنی دے دیتی ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی بھی کھر جایا کر دی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں تو ایک نور پھوٹتا سا نظر آ جاتا ہے جیسے دور تک کے دیواروں کو روشن کر دیا جاتا ہے علاقے کو روشن کر دیتا ہے جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے تو اس کے سامنے آنے والی چیزوں کی روشنی کو بڑھاتا چلا جاتا جیسے سورج کی روشنی سے بڑھاتی چلے جاتی ہے دور تک بڑھتی چلے جاتی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ ایسے ہوتا تھا جیسے صبح کا سورج دلو ہوتے وقت پر جیسے روشنی بکھرتی چلے جاتی تھی دور تک پہنچتی چلی جاتی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسکراتے ہیں تو زمانہ روشن ہوتا نظر آتا ہے سوچنے کی بات ہے آپ فرما رہے ہیں گویا کہ سورج ان کے چہرے میں نظر آ جاتا ہے چلتا پھرتا سورج چہرے کو بتا رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ سورج کے آگے بھی کسی اور کی روشنی ہوا کرتی ہے سورج کی روشنی کے آگے کوئی اور روشنی ہوتی ہے وہ ہی نہیں سکتی ہے سورج اتنا روشن خدا نے بنایا ہے حضرت ابو حریرہ یہ بتا رہے ہیں لوگو سورج کی روشنی جس چہرے کی روشنی کے آگے پھیکے پڑ جائے وہ چہرہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے کہ جس کے آگے سورج کی روشنی بھی ہیچ نظر آتی ہے سورج کی روشنی میں دن کے اجالے میں روشنی جس کے نظر آ جائے دن کے اجالے میں جن کا چہرہ روشن نظر آ جائے وہ چہرہ ہمارے آقا اور مولا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سنو ایک شخص نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے جیسا چمکتا نظر آ رہا ہے یعنی تلوار کو جب خوب دھاردار بنا دیا جاتا ہے تو اس کی چمک بہت ہوتی ہے جیسے یہ نیام سے نکالا جاتا ہے تو اس کی چمک خیرہ کر دینے والے جیسے اس پر سورت کی روشنی پڑ جاتی ہے تو بالکل نکھ رہا ہوا جو روشن اس کا حصہ ہوتا ہے جیسے سفیدی جس حصے پر غالب ہوتی ہے دھار پر اسی طریقے سے انہوں نے سفیدی سے تشبیح دیتے ہوئے کہا اجالے پن سے تشبیح دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تلوار کے دھار تیز کرنے کے بعد تلوار چمکتی نظر آتی ہے تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا مکتا نظر آیا کرتا تھا حضرت جعبیر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میاں تلوار کی چمک کیا چمک سکتی ہے آپ فرماتے ہیں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج کے چمکنے سے بھی زیادہ چمکدار ہوا کرتا تھا چاند کے روشنی سے زیادہ روشن نظر آیا کرتا تھا اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کیسا عظیم چہرہ آپ صحابہ اکرام آپ کے چہرے مبارکہ کی تعریف ہمیں بیان فرمائے ہیں تب ہم تک یہ چیز پہنچی ہے اگر انہوں نے ذکر نہ کیا ہوتا انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا تو کیا یہ ہمارے پاس پہنچ جاتا تھا ہرگز نہیں پہنچا تھا اسی طریقے سے حضرت ابن ابی حالہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا دمکتا تھا چمکتا تھا جیسے چودمی رات میں چاند چمکتا نظر آیا تھا اسی طریقے سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان کہ وَقَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ فِي آخِرِ وَصْوِحِ لَهُ مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةً مْحَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِذْلَهُ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمان رہے کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عظمت کا مشاہدہ کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھ لے ہر دیکھنے والا یہی کہا کرتا تھا کہ میں نے نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین چہرہ دیکھا نہ اس کے بعد کوئی ایسا چہرہ میں نے دیکھا حاصل یہی ہوا کرتا تھا کلام دیکھنے والوں کا نہ اس سے پہلے میں نے کسی کو ایسا دیکھا نہ ان کے بعد میں نے کسی کو ایسا دیکھا یہ بیان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو بہت عظیم چہرے کا بیان ہے ایک ایک حصے کو صحابہ اکرام نے بیان فرمایا اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہم اہل سنت کا ایک طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز نسبت کر جاتی ہے جس چیز کا بھی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے وہ چیز ہمارے لئے بہت عظمت والی ہو جاتی ہے احترام والی ہو جاتی ہے کرامت والی ہو جاتی ہے مقام و مرتبے والی ہو جاتی ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کا عدب کرنا احترام کرنا اس کے چاہت کرنا اور اس سے برکت کی امید کرنا شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز کا عدب شرک ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کا احترام کرنا شرک ہو جائے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت کے ملنے کی امید کرنا یہ شرک ہو جاتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں پھر شرک کہا کرتے ہیں آج ہم اہل سنت کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سرکار کے ظلف مبارک سرکار کے ڈاڑی کے بال سرکار کے سرکار کے مبارک کے بالوں سے ہم سمجھتے ہیں ہم تصور کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو نسبت ہے ان چیزوں سے ہمارے لئے برکتیں میسر آ جائیں اور ایسے ہی سرکار کا جبہ مبارک ہو سرکار کے نالین مبارک ہو سرکار کے جسم سے تعلق رکھنے والی آپ کے ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمارے لئے برکت ضرور ہوتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو لوگ آج کل کے نئے نئے چالیس دن کی جماعت میں نکل جاتے ہیں پچیس دن کی جماعت میں بیس دن کی جماعت میں اور چھہ چھے مہنے کے جماعت میں نہ جانے کدھر گھومتے گھامتے نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر نہ گھر کی فکر نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر بس بھڑے بھئے ہم اللہ کی راہ میں نکلے اللہ کی راہ میں نکلے وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو بولتے ہیں بہنے یہ شرک ہے یہ بیدات ہے یہ شرک ہے یہ بیدات ہے یہ شرک ہے یہ بیدات ہے کر کے آگئے ہوتے ہیں اور شرک بیدت کی رٹ لگائے ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ جو اپنے آنکھ کو مادرن ایڈوکیشن کے زیور سے آراستہ سمجھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں گوگلنگ کرتے رہتے ہیں ہر چیز اس پر جو بھی ان کو مل جاتی ہے اس کا جواب میں وہ اپنی سمجھ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے مفتیان اکرام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے اپنے فتوے دینا شروع کرتے ہیں نہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا یہ تو صرف تعظیم تو صرف اللہ کی کی جانی چاہیے تعظیم تو صرف رسول اللہ کی کی جانی چاہیے برکت تو صرف اللہ کی مرضی سے ہو سکتی ہے کون کس نے کہا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہو برکت مل سکتی ہے کوئی مومن کہتا ہے ہرگز نہیں کہتا ہے تعظیم تو اللہ ہی کی ہونی ہے مگر اللہ ہی کے لیے جس کی تعظیم کرنا خدا نے مقرر فرمایا ہے ان کی تعظیم کی جاتی ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی تعظیم و توقیر بجالاؤ میرے نبی کی تعظیم بجالاؤ جب اللہ تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کا ہمیں حکم دیا تو ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم اور برکت سے اپنی آپ کو روک سکتے ہیں ان کی ذات سے برکت ہے ہمیں ضرور ملنے والی ان کی تعظیم سے رحمت ہمیں ضرور ملنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تو ہم نے قرآن سے سیکھا کہیں اور سے نہیں سیکھا ہم نے تعظیم کرنا عدب کرنا قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ نے فرمایا اے لوگو خبردار سمحال کے رکھو اپنے آپ کو ہوش کو سمحال کے رکھو جب میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اونچی آواز سے بھی گفتگو نہ کرنا ورنہ تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے بیکار کر دیے جائیں گے اونچی آواز سے جس جگہ پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتا رہا ہے رب تعالی ہمیں بتا رہا ہے خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ بارگاہ نبی کا عدب کیسے کیا جاتا ہے احترام کیسے کیا جاتا ہے اور آج ہم عدب کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے قرآن کو پڑھو صحابہ کو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے آپ کو بتائیں حدیث مبارک آئں دیکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کے اندر سرکار کے اندر اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں تھے وہ تو ایک مرتبہ ان کے گال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ لگا دیا جیسے چھوٹے بچوں کو بزرگ جو ہے پیار سے تھپ تھپا کر کے گزر جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے گال پر لگا دیا گیا ہے تو جو ہمارے دکنی زبان میں جیسے کلہ کہا جاتا اس کو لگا دیا جاتا سرکار نے اپنے دست مبارک کو ان کے گال سے لگا دیا جیسے ہی ٹچ کر دیا حضرت جعبیر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مجھے ایسا لگنا تھا مجھے ایسا تھنڈا محسوس ہوا کہ میں حیران ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو ایسی خوشبو گویا کہ ابھی اتن کی شیشی سے ہاتھ کو باہر نکال آگیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا بھی بیان کیا جا رہا ہے ہاتھ کی تھنڈک کا بیان کیا جا رہا ہے شان سے اس کی خوشبو ہے اس خوشبو کے پھوٹنے کا بیان کیا جا رہا ہے ارے صحابہ تو ایک لمحہ رسول اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہیں پاتے تھے کہاں سال بھر تک کہ وہ انتظار کرتے تھے ہم جیسے کمزور انسان ہیں جو میلاد کے مہینے میں سال بھر میں انتظار کر کے ذکر کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں حق تو یہ ہے کہ ہماری چڑتی سانس اترتی سانس ذکر مصطفیٰ ہوتا رہنا چاہے ہر چڑتی سانس میں ملاتے مصطفیٰ ہر اترتی سانس میں ملاتے مصطفیٰ ہنا چاہے ہم کمزور ہیں عمل کے دائرے میں عمل کے میدان میں کمزور ہیں ہم پورا کر نہیں پاتے ورنہ تو حق تو یہ ہے ان کے کلمہ پڑھنے کا کہ ان کا ذکر خوب خوب کیا جائے ان کا چرچہ خوب خوب کیا جائے اب فرماتے ہیں اسی طریقے سے ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرما لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کر لیتے یا کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو سرکار کے مصافحہ کرنے کا حال کیا ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ ایک دن گزر بھی جاتا تھا تو وہ خوشبہ ہاتھ سے جایا نہیں تھا ظاہر سے بات ہے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ہم جیسے نمازوں کو اڑا مارنے والے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے وہ صحابہ اکرام جان چلی جائے بلا سے مگر نماز نہ چاہے نماز نہ قضا ہو یہ ان کی شان ہوا کرتی ہم کمزور بندے ہیں ہم آجز بندے ہیں ہم ان کی شان جو شان محبت ہے اور جو شان اطاعت ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر عظیم ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان سے نواز آدھا ہم کمزور ہیں مگر وہ لوگ تو علو العظم ہوا کرتے تھے اور وہ سب پانچوں مرتبہ وضوع کرنے والے پانچوں مرتبہ نماز بڑھنے والے تو جب وضوع کر رہے ہوں گے دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ دھویا جا رہا ہے کم سے کم دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ دھویا جا رہا ہے کم سے کم کھانا بھی تو کھایا جاتا ہے وہ صحابہ سنتوں کے رسیہ ہوا کرتے سنتوں کے شہدہ ہوتے سنت کو نہیں چھوڑتے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویا جاتا ہے یہ سنتوں کو وہ چھوڑنے والے نہیں کل ملا کر کے دیکھ لیں تو دن میں کئی مرتبہ ہاتھ دھویا گیا ہوگا اس کے باوجود پورا دن گزر جاتا پھر رات بھی گزر جاتی دوسرے دن بھی ان کے ہاتھ سے خوشبو زائیہ نہیں کونسی عطر میں یہ خوشبو آ سکتی ہے کونسی چیز میں یہ خوشبو آ سکتی ہے وہ خوشبو ایسی ہے کہ جس کے آگے دنیا کی ہر خوشبو ہے بلکہ جنت میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی خوشبو دار چیز کو خدا نے بنایا ہی نہیں اب یہ فرماتے سرکار کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ دوسرے بچوں کے درمیان اس کے سر سے مہکتی پھوٹتی خوشبو سے پہچان لیا جاتا کہ یہ ابھی بارگاہ ہے مصطفیٰ سے آنے والا بچہ پہچان لیا جاتا رہے یہ بچہ تو وہ ہے جس کے سر پر رسول اللہ نے ہاتھ رکھ دیا یہ شان ہے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا اسی بیان کو تو ملاد کہتے ہیں ملاد کوئی اور چیز کا نام تھوڑی ہے نہیں رسول اللہ کی شان کا بیان کیا جانا ہی ملاد رسول اللہ کا ذکر کیا جانا ہی محفل ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کر کے دنیا کی زندگی گزارنے تک کیا اور پھر دنیا سے پردہ فرمانے تک اور قیامت تک کے جو ان کے موجزے رنما ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جس جس کی نگاہ انہیں مشاہدہ کیا ان تمام کا بیان کیا جانا ہی محفل ملاد اب آگے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے دوسری جگہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر تشریف لائے دوپہر کا وقت تھا آپ کے لئے بستر بچھایا گیا تھوڑی دیر آپ نے آرام کرنا چاہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے آپ سرکار مدینہ کچھ دیر کے لئے آپ کی آنکھ لگ گئی رسول اللہ کی آنکھ لگتی ہے دل جاگتا رہتا ہے دل غافل نہیں ہوتا دل تو جاگتا ہی رہتا ہے بس تھوڑی دیر کو آنکھ لگ جانا اور ہے دل کا غافل ہو جانا اور ہے انبیاء کی آنکھ لگتی ہیں دل غافل نہیں ہوتا ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی غافل ذہن بھی غافل سب بھی غافل ہم کو کچھ پتہ نہیں زندہ اور سویا انسان مردہ انسان دونوں برابر کا حال ہمارا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما گئے کچھ دیر لیٹا تو ان کی والدہ تشریف لائیں جب والدہ تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کونوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدن سے پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں سو رہے ہیں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں ہم اگر سو رہے ہیں اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں پسینہ آ جاتا ہے تو پسینہ نکل رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہوا کرتے ہیں پسینہ رکھ جائے تھندک آ جائے گرمی کام تصور کر کے پنکھا چھپکتے ہیں فیان ہے تو فیان ڈال دیتے ہیں ایسی ہے تو ایسی ڈال دیتے ہیں کولر ہے تو کولر ڈال دیتے ہیں اپنے طور پر چلو ایسی بھی نہیں ہے فیان بھی نہیں ہے پنکھا بھی نہیں ہے کولر بھی نہیں ہے کرن بھی نہیں ہے تو ہاتھ سے پنکھا تو چھپکتے ہیں یہ ہمارا کام ہوتا ہے کیا کبھی ہم نے کسی اپنے بہت پیارے اگرچہ ہمارا بیٹا ہو اگرچہ ہمارے باپ کیا کبھی ان کے بدن کا پسینہ کسی شیشی میں ہم نے جمع کیا کبھی نہیں کیا کیوں پسینے کے اندر بدن سے نکلنے والے ایک قسم کی ناپسندیدہ مہک ہوتی ہے آدمی کو وہ پسند نہیں آتا ہے زیادہ پسینے میں آدمی نہا جاتا ہے تو اس کو جب تک کہ نہاتا نہیں سکون نہیں ملتا وہ خود اپنے بدن کے پسینے کے بدبو سے پریشان ہو جاتا ہے یہ ہمارے بدن ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے تو بدبو نکل جاتی ہے وہ رسول اللہ کا بدن ہے پسینہ نکلتا ہے تو پورا گھر مہک جایا کرتا ہے گھر میں خوشبو مہک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ نکل رہا اب حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی شیشی لے کر آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہے ہیں وہ پسینے کو شیشی میں جمع فرما رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے جاگ جاتے ہیں فرماتے ہیں امی سلیم کیا کر رہی ہیں آپ وہ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجعلہو فی طیبنا وہو من اطیب طیب فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی اتر میں اس کو ملا لیں گے اور یہ اتر میں ملانے سے سب سے زیادہ خوشبودار وہ اتر ہو جائے گا سب سے بہترین وہ اتر ہو جائے گا دوسری روایت میں ہے نرجو برکتا لس بیانینا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس پسینے سے اپنے بچوں کے لئے برکت ملنے کی امید کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اشرک تھی اے ام سلیم تو انہیں شرک کر دیا یہ نہیں فرمایا رسول اللہ نے برکت رسول اللہ کے پسینے سے لینا شرک نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا اصبتی تم نے صحیح کیا یہ نہیں فرمایا کہ تم نے شرک کیا پتا چلتا ہے رسول اللہ کے جسم سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز سے برکت کی امید کرنا یہ اچھا اور سچا طریقہ ہے کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ شرک کی نفی رسول اللہ نے فرما دیا اگر وہ شرک ہوتا تو کیا رسول اللہ اس کو جاری رکھتے شرک کو مٹانے ہی کے لیے تو رسول اللہ ہے رسول اللہ کو بھیجا کس لیے گیا شرک کو مٹانے کے لیے وحدانیت کو بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے برکت کی امید کرنا برکت حاصل کرنے کے ارادے سے پسینے کو جمع کر لینا شرک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیتے کہ اے ام سلیم یہ غلط ہے ایسا مت کرو خوشبو ہے تم ہتر میں ملالو مگر بچے برکت مت سمجھو یہ فرما دیتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تم صحیح کر رہی ہو تم غلط نہیں کر رہی ہو صحیح کر رہی ہو درست کر رہی ہو تو پتہ کیا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہم برکت حصول کی امید اللہ سے ضرور کر سکتے ہیں بلکہ ملنا ہی ہے برکت تو ملنی ہی ہے اس کے حبیب کے صدقے میں ان کی نسبتوں کی برکتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا برکت تو ملنا ہی ہے یقینی برکت ملنی ہے کیونکہ وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی جانے والی ہر چیز میں برکت ہے تو اس سے برکت کے امید بھی ہم کر سکتے ہیں شرک نہیں ہو سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے لئے کرنا درست ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا عدب اور احترام کرنا یہ سچا عین اسلام کا صحیح طریقہ ہے آج اگر ہم سرکار کے موہ مبارک کا عدب کرتے ہیں برکت تصور کرتے ہیں جبہ مبارک کا عدب کرتے ہیں برکت تصور کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ہم عدب اور احترام کرتے ہیں اور اس سے برکت تصور کرتے ہیں اور اس سے شفا تصور کرتے ہیں تو یہ غلط ہرگز نہیں ہے اور اگر آج کوئی آ کر کے کہہ دے تو بھئی شرک ہو جاتا ہے تو اس کو بتا دینا بھائی شرک مٹانے والے پیغمبر نے اس کام کو صحیح کہا ہے تمہارے شرک کہنے سے شرک اب ہو نہیں سکتا قیامت تک سر پٹختے رہو بھیجا ناک سے نکل جائے گا تب بھی نہیں ہو سکتا ہے مر جاؤ گے تب بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ شرک نہیں رسول اللہ نے خود بیان فرما دیا اور آگے چلے یہ تو پسینے کی بات ہے انہوں نے لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی امتیاز جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے استنجا وغیرہ کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ جیسے ہی حاجت سے اپنے فارغ ہوتے تو زمین چھرتے تھی اس چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتے تھی چاہے وہ جس طریقے سے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو یعنی پیشاب ہو یا پاخانہ ہو ہر طریقے کے چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک سے اسے فضلہ مبارکہ کہا جاتا ہے سمجھ میں آنے کے لئے ان چیزوں کے نام جو عرف میں بولا جاتا ہے اس کے لئے میں نے بتایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زائد چیز جو بھی نکل جاتی ہے جیسے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے جسم کو جتنا ہونا ہے اتنا ہو لگتا ہے اس کے بعد میں دو طرح کے وہ حیثیت میں بدل کر کے نکل جاتی ہے تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک سے جو چیزیں نکلا کرتی تھی وہ زمین چھر جاتی تھی اور اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی عام لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی جس جگہ جا کر آتا ہے دوسرا آدمی اس جگہ جانے پر اسے بدبو محسوس ہوتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ تھی کہ وہ آپ جا کر کے آ جاتے ہمام وغیرہ بیت الخلا میں رائلٹ میں اگر آپ جا کر کے آ جاتے تو وہاں خوشبو مہک جایا کرتی خوشبو پھولا پھائل جایا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلحہ مبارکہ کے متعلق سے امت کا ایک قول ہے علماء امت کا ایک قول ہے کہ جس کو حضرت امام قاضی آیاز علیہ رحمت اور رضوان نے شفا شریف میں بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں فقد قال قوم من اہل العلم بطہارت الحدثین منہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اہل العلم یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو بھی زائد فاظل چیز نکل جاتی ہے وہ پاک ہوتی ہے اب چاہے وہ پیشاب کی صورت ہو چاہے پاکانہ کی صورت ہو یا خون کی صورت ہو ہر چیز وہ پاک ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے ایک بیان ہوتا ہے کہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے موقع پر احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو زخم آگئے تھے ان زخموں کو وہ چوس کر کے اس کو زخم میں سے خون کو نکل رہا تھا تو اس کو چوس کر کے زخم میں سے خون کو روکنے کے لئے چوس آجاتا ہے طریقہ ہوتا ہے علاج کا کہ چوسنے سے وہ خون رک جاتا ہے اور اس کو پر تھوک دیا جاتا ہے مگر حضرت مالک ابن سنان نے چوس کر تھوکا نہیں بلکہ اس کو انہوں نے پی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو جب وہ پی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے تم نے ناپاک چیز پی لیے یہ نہیں فرمایا اس لئے کہ ان کو بھی معلوم ہے خون ناپاک ہے اور حرام ہے جانور جو حلال ہے اس کا خون نہیں پی سکتے نہیں کھا سکتے ہے تو انسان کا خون کیسے پی سکتے سمجھ میں آئینا ہے وہ حرام تو ہے حرام تو ہے ناپاک تو ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جدا ہے ہمارے خون میں ناپاکی ہے رسول اللہ کے خون میں کل کے کل پاکی ہے وہاں ناپاکی کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے اب انہوں نے جب اس کو پی لیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تصیبہم نار اے مالک ابن سنان اب تم جہنم میں نہیں جلا جاؤ گے جہنم میں نہیں جلائے جاؤ گے جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں سکتی ہے کیوں نہیں جلا سکتی ہے تم نے مصطفیٰ پیارے کے خون کو اپنے جسم میں اتار لیا ہے اس کی فرقت کا یہ حال ہے کہ اب جہنم تمہیں جلا نہیں سکتی ہے آگ نہیں جلا سکتی ہے اللہ اکبر ہارے رسالت رسول اللہ جنت کے مالک ہمارے نبی جہان کے مالک ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے خدمت میں خواتین ہوا کرتی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہمیں جو ٹائلیٹ وغیرہ کی سہولتیں اٹیچ بات روم وغیرہ اس طریقے کی سہولتیں بہت ہو گئی گھروں میں بھی اس کا انتظام ہو گیا ورنہ پچھلے زمانے میں ان سب چیزوں کا احتمام اور انتظام نہیں ہوا کرتا تھا وہ طریقے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے تھے اس زمانے کا جو قدیم رواج ہوا کرتا تھا اسی کا اعتبار کرتے ہوئے اس زمانے میں علاقے علاقے کے عادتیں لوگوں کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کا اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار پائی ہوا کرتی تھی اس چار پائی جہاں لگا کرتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مٹی کا ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں رات کے وقت پر اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیشاف فرمایا کرتے تھے اور بعد میں دن میں صبح میں اس کو لے جا کر کے لوگ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے جہاں بھی ڈال دینے کا حکم ہوتا وہاں ڈال دیتے تو زمین اس کو پھر اپنے اندر سمیٹ لیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی ایک مرتبہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پر اپنی حاجت کو پوری فرمایا اور پھر آپ جیسا طریقہ تھا جیسا معاملہ تھا تو جیسے عادتی آپ آرام کر گئے حضرت ام ایمن آپ کے خدمت گزارتی آپ کے خدمت پرمایا کرتی تھی رات میں وہ جاگتی ہیں ان کو بڑی پیاس لگتی ہے پانی تلاش کرتی ہیں پانی وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہی پانی ہے عادت ہوتی ہے نا کہ جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے وہ دور سے پتا چل جاتی ہے کہ یہ الگ چیز ہے مگر یہ اوروں کی چیز پتا چل جاتی ہے جس سے بدبو پھوٹا کرتی ہے یہ تو ساک و ستھرا ہے پاکیزہ جسم سے پاک طیب جسم سے پاک اور طیب چیزوں کو نکالا جا رہا ہے نا پاک چیزوں کو نہیں نکالا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ وہ پاک ہے اب ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس میں پانی ہے کہ کیا ہے مگر یہ رات میں اٹھے اور ان کو خوب جم کے پیاس لگ رہے تھے یہ اٹھا کر کے پی گئے اور اتنا میٹھا تھا کہ پورا پی گئے پھر رکھ کے سو گئے پھر صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں وہ دیکھو اس کو برطن کو خالی کر کے لانا ہے تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں رات میں پی گئی وہ تو میں رات میں پی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ لَحَا لَن تَشْتَكِ وَجَعَ بَطَنِكَ عَبَدًا بَطَنِكِ عَبَدًا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب زندگی میں کبھی تمہارے پیٹ میں کسی قسم کا درد آ ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو اللہ نے پاک تیب برکت والی بنائی شفا بنایا اللہ تعالی نے رحمت کا سبب بنایا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی عدب و احترام کیا کرتے تھے اور ان کا لحاظ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے صحابہ اکرام اس کا خوب احتمام کرتے تھے احتمام کرتے احتمام اس قدر احتمام ہوا کرتا تھا کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں آج ہم کیا کر سکتے ہیں آج ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم آج کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صحابہ نے جس قدر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کیا ہم اس میں سے کچھ حق ادا کر رہے ہیں ہرگز نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ صحابہ اکرام کی محبت کو ہم سوچ کر کے بھی حیران ہو جاتے ہیں ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا آخر ان کی ایسی عظیم محبت ہوتے ایسی عظیم محبت سے وہ پیش آیا کرتے تھے ہم ایک چیز ہیں ایک چیز ہو تو بیان کیا جائے دو چیز ہو تو بیان کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایسا عظیم طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا ہم اور آپ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظمت والی شان اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک و طیب بنایا ہے اب اگر ہم آج ان سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے عدب اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اس کا احترام کرنا بھی ہمارے لئے کیا غلط ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ صحابہ نے جو کام کیا ہم وہی کر رہے ہیں حضرت عم سلیم نے سرکار کے پسینے کو برکت جانا برکت کے لئے جمع فرمایا برکت حاصل کرنے کے لئے جمع کیا اور رسول اللہ کی غفلت میں نہیں رسول اللہ کے بیدار ہونے کے حالت میں بے سوب کر کے بھی رسول اللہ غافل نہیں ہوتے ہیں جاگتی حالت میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا پوچھا اب ایک بات بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے کیوں لے رہے ہیں ضرور پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پتا تھا مگر پھر بھی پوچھا گیا پوچھا جانے کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے تاکہ آج اعتراض کرنے والوں کو جواب جے دیا جائے چودہ سو سال بعد جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کے عدب و احترام سے منع کرتے ہیں شرک کا نام لے کر کے لوگوں کے ذہن کو ورغلاتے ہیں ان لوگوں کو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود ان آیت فرما دیا پوچھا ان سے اے ام سلیم تم یہ کیا کرنا چاہتی ہو ام سلیم نے بتایا کہ میں برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں کے لیے برکت میں لینا چاہتی ہوں آپ کے پسینے کو برکت کے لیے میں حاصل کرنا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست بتا کر کے یہ بات بتا دی کہ سنو یہ چیز تمہارے لیے کرنا جائز بھی ہے اچھا بھی ہے درست بھی ہے برکت بھی ملنے والی ہے اور جب ان کے فضلہہ مبارکہ کو لوگ پی گئے تو ان کو شفاہ مل رہی ہے کوئی خون پی رہا ہے تو جہنم سے آزادی مل رہی ہے کوئی پیشاب پی رہے ہیں تو پیٹ کی بیماری سے شفاہ مل رہا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اقوال مبارکہ اور آپ کی شان مبارک کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگی مبارکہ میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے ایک نہیں دو نہیں بے پناہ یہ ساری نعمتیں صحابہ اکرام کہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عامال سے ہمارے سامنے ظاہر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عدب اور ان کا احترام ان کا لحاظ کرنا یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرنا ہی ہمارے لئے برکت اور کامیابی کا سبب ہے اور اگر ہم احترام کرنا چھوڑ دیں اور اگر ہم احترام کرنا ہی چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کا تو ہم سب سے بڑے حرمہ نصیب لوگوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے گا ہم بہت ہی زیادہ کم ظرف ہو جائیں گے برکتوں سے محروم ہو جائیں گے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ملنے والی برکتیں ہیں وہ ہمارے لئے رکھ جائیں گی برکتوں سے ہمیں مالا مال اگر ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تک کے پہنچایا ہے ان تمام چیزوں کا عدب اور احترام کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محبت سے اپنے آپ کو لبریز کرنا ہے تب ہی جا کر کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں عزیزان محترم یہ لوگوں کا تو کام صرف اتنا ہی ہے کہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ان کی محبت سے ہمارے ذہن و فکر کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کی عظمت سے ہمارے ذہن و فکر کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے شان کے بیان کرنے سے ہمارے ذہن و فکر کو دور کرنا چاہتے ہیں کبھی شرک کا نام لیا جاتا ہے کبھی بیداد کا نام لیا جاتا ہے کبھی اس طریقے پر شرک و بیداد کا نام تو کبھی اس طریقے پر شرک و بیداد کا نام کبھی محفل ملاد ہوئی تو شرک و بیداد ہو گیا کبھی عرص کی محفل ہوئی تو شرک و بیداد ہو گیا کبھی اور محفل ہوئی تو شرک و بیداد ہو گیا یعنی ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرے تو تکلیف عدب کرے تو تکلیف احترام کرے تو تکلیف کیا شیطان کی زندگی جلانا چاہتے ہیں تعجب کے بات ہے کہ اللہ تو ہمیں عدب کی زندگی سکھاتا ہے با عدب رہنا اللہ ہمیں سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اللہ ہمیں سکھاتا ہے ان کی بارگاہ کا عدب کرنا اللہ ہمیں سکھاتا ہے اور یہ لوگ ہمیں عدب سے محروم رکھ دینا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب سے ہمیں محروم کرنا چاہتے محبت سے محروم کرنا چاہتے ان کی نسبتوں کی جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں ان نسبتوں کی برکتوں سے ہمیں دور کر دینا چاہتے ہیں انہی جیسے شیطان بن کر کے زندگی گزارنا وہ سکھانا چاہتے ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے وہ اپنی قبر میں جواب دیں گے وہ جو عقیدہ رکھیں گے وہاں کھل جائے گا وہ جو سوچیں گے وہاں کھل جائے گا ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے آج کا نیا طریقہ نہیں ہے آج کا بنایا ہوا یہ سلیقہ نہیں ہے یہ تو سہارا با کے زمانے سے چلا آنے والا سلیقہ ہے طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے شفا بنایا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک آپ کے پاس تھے آپ کے پاس کوئی بھی شخص اگر بیمار بخار وغیرہ کی وجہ سے ہوتے تو لوگ بچوں کو آپ کے پاس بھیج دیتے پانی دے کر کے بھیج دیتے تھے برطن میں پانی دے کر کے برطن میں بھیج دیتے تو آپ شیشی سے اس بال مبارک کو نکالتے تھے اور اس پانی میں ہلا کر کے دے دیتے تھے وہ پانی لوگ پیتے تھے شفا اسے مل جاتی تعجب کی بات ہے آج ہم اس موہ مبارک سے شفا کی امید کرتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ام المومنین نے کر کے ہمیں بتایا ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ہیں انہوں نے جب یہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے تو کیا وہ ہمیں شرک سکھانے والے ہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سکھانا چھوڑ کر جانے والے ہیں ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اصحابی کن نجوم بھی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی پیر بھی کرو گے نجات پا جاؤ گے ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور ایک نہیں دو نہیں کثیر صحابہ اکرام کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا عدب و احترام کرتے نظر آ رہے ہیں اور آج ہم عدب و احترام کر لیتے ہیں تو یہ ناجائز کیسے ہو جاتا ہے حرام کیسے ہو جاتا ہے شرک کیسے ہو جاتا ہے تصور میں نہیں آنے والی باتیں ہیں بس یہ ہے کہ ان کے دل میں جو سمجھ آئے وہی ہے اب وہ شیطان کی سمجھ ان کے سمجھ کے اندر بسی ہوئی ہے تو ہم میں سے کیا ہونا ہے ہم تو اپنے آقاؤں کے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور اہل بیت و صحابہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا عدب اور احترام کیا کرتے تھے اور ان نسبت رکھنے والے چیزوں کے خواہ وہ نفوس مبارکہ ہو خواہ وہ ان کی اولاد مبارکہ ہو خواہ وہ ان کے ضروریت مبارکہ ہو خواہ وہ ان کے بدن سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو خواہ وہ جبہ ہو خواہ وہ نالین ہو خواہ وہ لباس ہو خواہ وہ آپ کا استعمال کیا ہوا رمال ہو یا کپڑا ہو یا ٹوپی ہو یا امامہ ہو یا موہ مبارک ہو ہر چیز سے لوگ برکت کا تصور کیا کرتے تھے یعنی صحابہ اکرام برکتوں کا تصور فرمایا کرتے تھے اور ان برکتوں کا تصور کیا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسبتی کے فرمان سے شاہد ہے کہ شرک نہیں ہو سکتا ہے جب اس زمانے میں شرک نہیں ہو سکتا ہے تو آج بھی شرک نہیں ہو سکتا اور آج شرک ہے تو اس زمانے میں بھی شرک ہوگا اگر اس زمانے میں شرک کہیں گے تو پھر شرک سکھانے والے مازاللہ کون کون حسنیاں ہو جائیں گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں سکھایا ہے بلکہ شرک کو مٹایا ہے صحابہ اکرام نے شرک کو مٹایا ہے حضرت ام سلیم کا عمل حضرت ام ایمن کا عمل حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمل اور اسی طریقے سے حضرت مالک بن سنان کا عمل اور دیگر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا عمل تمام صحابہ اکرام کثیر صحابہ اکرام کا یہ عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی بنایا ہے دوا بھی بنایا ہے رحمت کا سبب بھی بنایا ہے جہنم سے آزادی اور نجات کا سبب بھی بنایا ہے آگ کے نہ جلائے جانے کا سبب بھی بنایا ہے برکت کا بھی سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہر کل کے کل خیر ہی خیر اللہ نے بنایا اور کل خیر اپنے حبیب کو بنایا ہے ان کی ہر چیز کو خیر کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جہاں وہ ہوگا وہاں خیر کا نصول رحمتوں برکتوں کا نصول ہوتا رہتا ہے عزیزان محترم آج ہمیں اگر ایسا موقع جائے کبھی سرکار کے نصوتوں سے زیارت کا موقع ہو جائے دیدار کا موقع ہو جائے عدب و احترام کا موقع ہو جائے تو ضرور عدب و احترام کے ساتھ اور برکت کے تصور سے حاصل ہونا چاہیے زیارت کرنی چاہیے اور برکتوں کو لوٹنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے یہ ورغلانے والے لوگ تو ورغلاتے ہی رہتے شیطان کا کامی قیامت تک کے ورغلاتے رہنا تو شیطان جائے اپنی قبر میں ہمیں اس سے کیا ہے نہ ہمیارا کوئی رشتہ شیطان سے نہ شیطان کے چیلوں سے ہمارا رشتہ تو خدا اور اس کے رسول سے ہے کتاب اور سنت سے ہے قرآن سے ہے سنت رسول سے ہے صحابہ سے اہلِ بہت سے ہے اولیاء سے ہے صالحین سے ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں وہی سکھاتی ہیں جو ہمارا طریقہ ہے عدب اور احترام سکھاتے ہیں قرآن عدب سکھاتا ہے سنت عدب بتاتی ہے صحابہ اور اہلِ بہت کا عمل عدب کا ہمیں سکھاتا ہے اور صالحین کا عمل ہمیں عدب کا بتاتا ہے یہ ساری چیزیں اہلِ سنت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنات وفی الاخرت حسنات وقینا عذاب النار اللہم ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذہا دیتنا وحبلنا من اللہ دنکا رحمہ انکا انتا الوحاب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ رب العالمین